نریندر موڈی سرکار اپنے اس کارکال کا آخری بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے ایک فروری کو ایسے میں پٹنا میں اس وقت ہم موجود ہیں اور پٹنا کے لوگوں سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی اس بجٹ سے کیا امیدیں ہیں کیا آشائیں ہیں سب سے پہلے آپ بتائیے ابھیجید جی چار بار بجٹ آپ نے بھی دیکھا ہوگا موڈی سرکار کا یہ آخری بجٹ ہے اس کارکال کا ایسے میں آپ کی کیا امیدیں ہیں دیکھیں کافی ساری باتیں تو پوری ہو چکی ہے ایک ویزن پورے کنٹری کو مل گیا ہے لیکن کچھ چھوٹی باتیں ہیں جو ہم لوگ ایڈکیشن میں کام کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو فیل ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا ہم لوگوں پر دھیان جو ہے وہ نہیں دیا گیا جیسے میں ایکزامپل بتاتا ہوں کہ ہم لوگ سارے جو لیپس کی ایکیپمنٹس کھریدتے ہیں فیجکس کے کیمسٹری کے میکنیکل کے میٹیلرگی کے سارے میں جی ایسٹی دے رہے ہیں ہم لوگ ڈی ایسٹی اٹھارہ پرسنٹ دے رہے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس ڈی ایسٹی کو پاچ پرسنٹ یا اس کو فری کر دینا چاہیے تاکہ ہم لوگ جو ایڈکیشن میں ہیں جو کی ایک سروس کے ساتھ ہم لوگ موٹو کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس میں ٹیکس جو ہے اس ریٹ کے ساتھ نہیں لینا چاہیے اس کے علاوہ میرا ایسا ماننا ہے کہ مدرالون جو ہے وہ نشجد طور پر ایک بہت ہی کرانتی کاری قدم ہے لیکن اس کے بارے میں ہم بچوں کے بیچ میں جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ مدرالون صرف اسی کو ملے گا جن کو کی کہیں نہ کہیں جو ہے unskilled ہیں یا جن کو کی بلکل لاکھ روپے سے کم کا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مدرہ کو سٹارٹ اپ کے ساتھ جوڑ کر کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے ہائر ایڈکیشن ٹیکنیکل ایڈکیشن کا جوڑ کر بچوں کے بیچ میں بھی اس کو ایک فیلاؤ ایک کانسلنگ کے لیول پر لے کے آنا چاہیے بجٹ کی لیکن اگر بات کریں تو سب سے پہلے لوگوں کے دھیان میں جاتا ہے وہ سیلری کلاس کو انکم ٹیکس کہ بھئی یہ ٹیکس کتنا کٹے گا میرا اس سال اس کو لے کر آپ کیا مانتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس میں ہم کو لگتا ہے کہ میڈم جیدھا اچھے سے بتائیں گے گھر یہی چلاتی ہیں آپ کیا چاہتی ہیں انکم ٹیکس کو لے کر بلکل کیونکہ سارے چیزوں پر ٹیکس بڑھ گئے ہیں تو ہمارا ایکسپنسز بڑھتا جا رہا ہے تو اس حساب سے ایک ورکنگ ومن کے لیے تو جو ٹیکس ازمشن سلوٹ سے وہ انکریز ہونے چاہیے ہمارے سلوٹ بڑھنے چاہیے کیونکہ جہاں بھی جا رہے ہیں آپ ریسٹران جائے یا کہیں بھی جائیں گھر کا پورا بجٹ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے مطلب آراؤں کہیں کہ جو پہلے ہوا کرتا تھا ٹویٹی ٹو تھرٹی پرسنٹ انکریز ہو گیا ہے اس حساب سے تو ہم لوگ کو ملنی چاہیے مہنگائی کچھ بڑھ گئی ہے بلکل بہت زیادہ بڑھ گئی ہے مہنگائی تو بڑی ہے ساتھ ہی ساتھ ٹیکسز ایسے میں جو ابھی ایگزیمشن لیمٹ ہے ڈھائی لاکھ روپے کا اس کو کیا چاہتی ہے بڑھانا چاہیے کیا بلکل بڑھانا چاہیے بلکل بڑھانا چاہیے میں تو بولوں گی فائیب کر دے فانچ لاکھ کرتے فانچ لاکھ تک سیلری پہ اگر ٹیکس نہ دینا پڑے تو بہت اچھی بات ہوگی آپ بتائیے آپ لوگ بھی یوہ ہیں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں مہنگائی سرکار سے بجٹ میں بلکل امیدیں تو بہت ہیں لیکن ایک چھوٹا سا اگزیمپل دیتے ہیں جیسے ابھی حال فلال میں میں نے ایک اسکھوٹی لیا تو اس پہ بھی جی ایسٹی لگا ٹھیک ہے وہ اگر اس کو ایک سائیڈ لے کے چلتے ہیں تو پھر ہمارا لائسنس جو ہوتا ہے تو اس میں بھی الگ سے بہت سارے کاسٹ ہے مطلب اوورال بہت کاسٹ ہو جاتا ہے تو امید تو یہی ہے کہ کچھ کم ہو جائے جی ایسٹی محلاؤں کو چھوٹ ملنی چاہیے آپ کو محلاؤں کو چھوٹ مطلب سب ہی کو ملنے چاہیے بات تھوڑا ایسا پریفرنس زیادہ ہونے چاہیے محلاؤں کو محلاؤں اگر سیلف ایمپاورڈ ہوتی ہیں سکوٹی خریدتی ہیں یا ڈرائیونگ لائسنس خریدتی ہیں اس پہ کچھ چھوٹ ہونے چاہیے بلکل کوئی بھی تو کچھ چھوٹ ہونے چاہیے کیا نام ہو آپ کا تو شانگی ورما آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں موڈی سرکار جو کہ چناؤں دو مہینے کے بعد ہے تو کس طریقے کا بجٹ ہوگا موڈی سرکار کا یہ ٹیکس کورپریٹ ٹیکس میں یہ بولے تھے کہ تیس پرسنٹ سے گھٹا کے ہم پچیس پرسنٹ کر دیں گے لیکن جو آج تک وہ پچیس پرسنٹ نہیں ہو چکا چھوٹے جو بیپاری ہیں جو کورپریٹ میں ہیں وہ ڈھنگ سے بیجنس نہیں کر پاتے ہیں کیبل جو دو سو پچاس کروڑ سے اوپر کے ٹرنوار والے ہیں ان کو ہی گھٹایا گیا جو وہ ٹھیک نہیں ہے اور جی ایسٹی کا جو سسٹم اتنا پیچیدہ ہے تھوڑا اس میں بدلہ ہونی چاہیے فارم جو ہونی چاہیے وہ سرل ہونی چاہیے جس میں کام کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کوئی ریٹرن بھرنا اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ جس میں نارمال آدمی کام کرنا مشکل ہے بیجنس مین اس میں سٹک نہیں بیٹھ باتے ہیں اور بیہار کی اگر بات کرے تو بیہار کے سندر میں بہت پرانی ایک مانگ بھی رہی ہے وشیش راج کا درجہ ملنا چاہیے اس سے امید کی جاتی ہے کہ انویسٹمنٹ بڑھے گا لوگ آئیں گے یہاں پر پیسہ لگائیں گے کیا لگتا ہے یہ مانگ پوری ہونی چاہیے اب دیکھئے جہاں تک وشیش راج کا درجہ کی بات ہے اس معاملے میں مجھے لگتا ہے چندربابو نائیڈو بھی اس معاملے میں بات کیے ہیں لیکن ان کو ملا نہیں ایسے بھی انڈیا ہے سینٹر میں بی جے پی ہے یہاں جدیو اور بھاچپا دونوں ہیں تو ایک ہی الائنس میں ہیں تو بیشیش راج کا درجہ نہیں بھی ملے تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ فنڈ تو ان کو آتا ہے یہ بکاس کریں جو بھی پیسہ آ رہا ہے اس کا بس بکاس کریں نیتیش کمار تو بہت دن سے ہیں کچھ کام کیے ہیں تھوڑا سڑک بنا بجلی میں صدھار ہوا ہے لائٹ فائٹ سہی ہوا سہی ہوا ہے جب سے یہ ساسن کر رہے ہیں تو فیکٹری انڈسٹری لگے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے اور جو ٹیکس کا سلاب ہے اڑھائی لاکھ روپیہ تک تو میرا ماننا ہے کہ اس کو انکریج کر دیں چار لاکھ تک چار لاکھ تک نہیں لیں ٹیکس اس کے اوپر جس کا اینوال انکم ہے ٹیکس لیں ان کو ملنا چاہیے روزگار کے اگر بات ہو رہی ہے دو کروڑ نوکریہ ہر سال دینے کی بات ہوئی تھی کیا لگتا ہے یہ سب ہوا ہے یا بجٹ پر آپ کیا چاہتے ہیں بلکل روزگار کے لیے تو موضی سرکار کو کچھ کرنا چاہیے اور اس بار جیسا ہے بجٹ لانے سے پہلے موضی سرکار نے اراؤنس کیا ہے کہ یہ بوٹ کے لیے بجٹ نہیں نکلے گا اس سے بہت ساری امیدیں بڑھی ہیں جیسے کہ اس بار ہوم پور آل کے لیے اسکیم ایک نئی لا رہی ہے جیسا کہ امید کیا جا رہا ہے کہ سب کو مطلب کی گھر پروبائٹ کرنے کے لیے موضی سرکار کا جو قدم بڑھ رہا ہے تو ہوم لون میں ریایت ملنا چاہیے میرے خیال سے بلکل اور کچھ آپ چاہیں گے کیا ہونا چاہیے بجٹ میں کیا آپ کو کیا ہے بلکل مجھ سے امید ہے کہ جیسے جیسے جاہے جوب آئے تاکہ ہم جیسے سٹوڈنٹس ہیں اب پاس آؤٹ کر کے ہم لوگ چاہیں گے کہ مارکٹ میں جوب کھوچ رہے جوب بہت کم ہے یہاں پہ بیہار میں ہم چاہیں گے کہ جوب کریئیٹ ہو تاکہ ہم لوگ کو جوب مل سکے بلکل چلیے تو بیہار کے لوگوں کی بہت ساری امیدیں ہیں بہت ساری اکانگشائیں ہیں موضی سرکار سے خاص کر نریندر موضی سے کیونکہ یہ ان کا اس کارکال کا آخری بجٹ ہے لوگوں کو امید ہے کہ وہ اس سال کچھ ایسی گھوشنائی کریں گے ان کی سرکار اس بجٹ میں تاکہ عام آدمی خاص کر جو میڈل کلاس ہے اس کو کہیں نہ کہیں کچھ فائدہ ضرور ملے